ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابی کا یا نور اللہ یہ پر آٹس کے ہاتھ مریز پہنچ گئے آپ بھی ہیں آپ ہیں جب بھی اللہ کہر عالم شکر ہے اللہ شفاعتہ فرمائے مایوس نہ ہو نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گور غریبہ سے نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے باپا جب آپ نے مدنی پھول دیا کہ دس میں ایک ہائپر ٹائٹس والا ہے تو ایک اسلام بھائی نے ہمارے ہاں گھننا شروع کیا یہ دس ہیں ان ایک ہوگا ہمارے ہاں پر یہ سا لگ رہا ہے یہ اتنے زیادہ نہیں ہے اس میں پورا ہاتھ اٹھائیں جو ہپا ٹائٹس جس کو مرض ڈیکلیر ہوا ہے پورا ہاتھ اوپر کیجئے ہاتھ پورا ہاتھ پورا ہاتھ اٹھائیں جو جو نبی ہیں وہ مہربانی کر کے ٹیسٹ کرنا لیں برکاتہ کوئی نیتیں بھی جیسے کہ ہر مہینے تین دن سفر کروں گا تو اب تو امام آبیہ پورا دن رنگین شاہی ختم ذلفیں سجاؤں گا اس طرح کی بھی نیتیں ممکن ہیں سبحان اللہ باپر یہ بھی ذلفیں سجا سکتے ہیں کیونکہ دل میں نیتیں ہوا خالی جو 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 نہیں جو دل کی نیت ہو اتنے پارے رستلاوت کروں گا درود شریف اتنے پڑھوں گا جو جو نیتیں اچھے جی آپ کر سکیں باپر جان سے سوال یہ ہے میرے ذہن میں ایک گمان رہتا ہے کہ میں تقریباً پینتیس سال کی عمر میں وفات پاؤں گا اکثر طور پر یہ تقریباً ایک ماں سے ہو رہا ہے ہیپاٹنٹس کب ڈکلیروا دا آپ کا تقریباً ایک سال ہو گیا ایک سال سے ڈکلیروا اب بھی کچھ اس کی شدت شدت کب سے ہے اس کی ملتان میں چیک کر آیا تھا اس نے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ہیپاٹ ٹائٹس ہے سال مرہ پہلے کہا تھا جی پھر ابھی تقریباً دو تین ماہ پہلے اب سے چیک کر آیا تو کچھ تھا تھوڑا سوال نیند کتنے گھنٹے آتی روز نیند تقریباً چار پان گھنٹے پھر نہیں آتی نہیں آپ کو لگتا ہے کہ پینتیس سال تک جی ہوں گا آپ کتنی عمر ہے آپ کی میری تقریباً اٹھارہ سال سترہ سال باقی ہے بہت ہے یہاں تو ایک پل کا فروزہ نہیں ہے سترہ سال کی امید بانگے بیٹھے آپ ایک پل کی بھی امید نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی یہاں سے ہم اٹھ پائیں گے یا نہیں نماز پڑھ پائیں گے یا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس نے پینتیس سال کے چکر بنی پڑھے ہیں مدنی حلیہ بھی اختیار کر لینا چاہیے ذلفے بھی بپا یہ پینتیس سال کے کیا دیکھے اور وہ سترہ سال تک مائیک آپ کے ہاتھ میں ہیں دل آپ کے پاس ہے کیا دل کی کیفیت ہے وہ ادھار کر دے نہیں ہے بارہ ماہ کے لیے آئے تھا انشاءاللہ ملتان شریف سے صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد بارہ ماہ کے لیے حضرت نہ ذلفوں کا بولتے ہیں نہ رنگین شاہ اخلاص کرنے کا بولتے ہیں میں ذلفے چھوڑ دی ہاں رنگین شاہ بھی خلاص جو ہیں اس کا جا کر رہے ہیں زلزلہ زدگان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے باپ جان آپ کی عدمت میں یہ عرض ہے کہ روایت کا مفہوم سنتے ہیں کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفاہ ہے لیکن اب جیسے یہ ہیپٹائٹس کی بیماری ہے اس میں اتیاد کہا جاتا ہے کہ پانی جو ہے آپ نہ پیئیں پانی ٹھیک پیئیں اور جھوٹا نہ پیئیں ان بیماریوں میں ایسا کہا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرح سے مریض کا جھوٹا نہ پیئیں یوں کہا جاتا ہے ہاں جی کہ کسی کا بھی اتیاد نہ پیئیں جیسے پبلک پلیس پہ گلاسز ہوتے ہیں ہم تو مکہ شریف میں جائیں گے آبے زمزم مسلمانوں کے جھوٹے گلاسوں میں پیتے رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا ذل رحمی آر سے حاضر ہوا ہوں آج علم دلاللہ چھتا دین ہے یہاں پہ اور مسلسل مدنی مذاکرے کے لئے حاضر ہوا تھا اور رات آپ نے جو فرمایا ہے بارہ دن کے لئے انشاءاللہ محرومینیت کرتا ہوں بارہ دن انشاءاللہ سفر کروں گا اور انشاءاللہ تین دن عید کے بھی انشاءاللہ یہاں گزاروں گا مرکز جو حکم فرمایا گا مدنی کافلے میں بیجے یا کھالوں کیلئے کریں گے جو مرکز حکم فرمایا گے انشاءاللہ اور بپا اس کا روحانی علاج اتا فرما دے اسلام بھی کافی موجود ہیں انشاءاللہ اور مدنی چینل پر بھی اسلام بھی سنیں گے اس کا روحانی علاج وہ بھی اتا فرما دے اور تاریہ سے اس کی کوئی ترکیویں تو وہ بھی اتا فرما دے 111 مرتوی یا سلام و روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر گئے پی لیں اول آخر دروت شروع صلو علی الحبی صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میں نے ہیپیٹیٹس کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی اس کے حدیثیں پاک میں آتا ہے کہ جو مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لے تو اس کو وہ مرض نہیں ہوگا تو الحمدللہ مجھے قوی امید بھی ہے جس سال حضرت نے فرمایا ملفوزات میں لکھا ہوا ہے تو کیسے کے بعد بھی ٹیسٹ ضروری ہیں ہاں ہاں جیسا اعتقاد آلہ حضرت جیسا اعتقاد لائے گا ٹیسٹ کرنے کی حمد نہیں پاتے ہو نہیں پاتے چیک نہیں کر پاتے یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کروائیں گے کوئی نکل بڑا تو کیا کریں گے یہ بھی اس لی بھی لیکن یہ ان کی بات دوسری ہے ان کے بات بھی اچھی ہے کہ واقعی ہنے کہ اگر اعتقاد جس کا قوی ہے لیکن وہ خود سمجھتا کہ حالی اسی بات میں اعتقاد قوی ہے جس میں خرچہ ہوتا ہے اور باتوں میں بھی اعتقاد قوی ہے مزید باپا جان جس ہے اب کسی کو اس لیے کا کوئی مرض ہو جائے تو دوسرے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں اس کے برطن کھانے پینے کے مطلب جو بھی استعمال کی اشیاء ہیں اس کو بالکل سپریٹ کر دیتے ہیں اور اس کو جیسے وہ ہمیں لگ جائے گی تو اس بارے میں کوئی اشارت فرما دیں ابھی عرض کیا رہا میں نے کہہ ہم تو مکہ مکرمہ میں جا کے خوب زمدن پییں گے مسلمانوں کے سچے گلاسوں میں جھوٹا بھی نہیں سچا گلاس مکہ کا گلاس کیوں جھوٹا باپا پیتے جائیں گے ہم پیچھے پیچھے پیتے جائیں گے مریض بجارہ مرض کے وجہ سے پریشان پھر اس کو وہ اچھو تو بنا دیتے ہیں بجارے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پپا جان مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بارہ ماہ کے لئے ہوں اپنے بارے میں قبول و منظر فرمالیں اور استقامت کی دعا فرمالیں پپا جان میرا آپ کی بارگالی میں یہ سوال ہے کہ جو شخص پنتالیس یا پچپن سال کی عمر تو پا لیتے ہیں ان کے گٹنوں میں درد بغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی علاج تجویز فرما دیجی آپ کے تو نہیں ہے نا نہیں پپا پنتالیس سال نہیں آئی ہے اببو کے ہوگا اور دوسرا سوال یہ گٹنوں کا علاج تو ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے یہ ابھی تک ان کو نہیں ملا ہے پپا ویسے جو ڈاکٹر کے پاس جو علاج نہیں ہوتا وہ یہاں سے مل جاتا ہے کوئی مدنی پھول واپا مریض آپ کو دمائیں دے گا دیکھو روزی کھانے پینے کی پریزی گوڑوں کا مریض ڈیٹ کے کھائے گا تو کھانی گوڑے ہی نہیں بتا نہیں کہاں کا درد ہوگا دردیں بہت ہوتی ہیں تو اگر کم کھائے گا تو وزن کم ہو جائے گا عام طور پر گوڑوں کے درد والے باری بڑ کم بھی ہوتے ہیں تو اب ایک پاؤں کی وزن اٹھانے کی اپنی ایک یعنی کے مقدار کپی سیٹی ہے بھئی یہ مثال کے دور پر بیس سیر وزن اٹھا سکتا ہے اب اس پہ اسی سیر وزن چڑے جائے پاؤں پر یہ بیچارہ کرے گا یہ آپ من اٹھا کر چل سکتے ہیں چار من دے دیں گے تو آپ چلیں گے گرتے پڑتا ہی چلیں گے تو یہ بیچارہ جو وزن دار لوگ ہوتے پھر ان کی ٹانگیں ان کا وزن برداشت نہیں کر پاتی تو عام طور پر پھر ان کے گھوڑوں میں درد ہو جاتا ہے جو یعنی ایک سبب یہ بھی سماجی میں آتا ہے اور بھی اسباب ہوں گے تو اگر کھانے پھنے گی پریزی کریں کم کھائیں گے اور وزن کو نارمل رکھیں گے اپنا تو انشاءاللہ گھٹنوں کے درد میں فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ تجربے کی بات فرق پڑ جائے گا پپا جان دوسرا سوال یہ ہے میں یہ نہیں پتتا آپ کے والد صاحب کا وزن کتنا ہے کہ آپ خود دے کرنا روحالی صاحب کو سمجھا دا ہے تو میں علاج لے آئے ایسا علاج دوسرے علاج پر خرچہ ہوتا ہے یہ علاج وہ ہے جو خرچہ بچاتا ہے سہاناللہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو خرچے والا علاج ہے پیر صاحب کے پاس آئیں گے تو بغیر خرچے کا علاج ہے باپا کے پاس خرچہ بچانے والا علاج ہے بچانے والا انشاءاللہ ان سے کروالے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان محمد عثمان اتاری مرکز اللہ علیہ لہور سے مدنی نامات و مدنی کافلہ کورس میں حاضر ہوں ماشاءاللہ باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ تعویزت اتاریہ کے بستے کی مداری بھی ہے تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ازان مغرب ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ تعویزت لینا ہے لے رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں ازانیں ہو جاتی ہیں تو اس دوران کیا تعویزت ان کو دے سکتے ہیں کہ اسی طرح موقوف کر دی جائے کام جب ازان شروع ہوتے ہی موقوف کر دیا جائے جیسے فجر کی ازان شروع ہوتے وقت یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے سب جواب دیتے ہیں مل گئے مغرب کے بعد ان مریضوں کو نمٹا دینا چاہیے بیچار ہے کوئی کہاں سے آتے کوئی کہاں سے آتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ بپا مدنی کافلوں میں نفلی روزوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول جاتا فرما دیو اور مسواق جس طرح ہم جیب کے ساتھ رکھتے ہیں اس میں کیا کیا چھچی نیتیں ہماری ہونی چاہیں مدنی کافلے میں روزہ نفلی جو ہے نا وہ اجازت نہیں ہوتی اللہ جیسے کوئی مشہور روزہ ہے منقول جیسے آشورہ ہے پندرہ شعبان ہے اس طرح کے روزے کی تو منع نہیں کرتے ہیں کافلے میں غالباً منع نہیں کرتے ہوں گے اس طرح کے روزے کی اس کے علاوہ جو نفلی روزہ اس کی اس لیے منع کرتے ہیں کہ روزہ رکھے گا تو کمزور پڑ جائے گا اور پھر وہ جو اصل سیکھنے کا مقصد ہے وہ رہ جائے گا اور علم دین حاصل کرنا یہ نفلی روزوں سے افضل عمل ہے مستقل رکھتے ہیں یا بعض اس لیے بھائیتوں ہیں جو رکھنا ہی چاہتے ہیں مطلب ان کو کہا بھی جائے کہ یہ تحنیمی ترکیب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ڈنڈا لے گا مارو اس کو کیوں رکھے گا روزہ یہ حکمت عملی سے اس وقت جو امیر قابلہ ہوگا نہیں بٹھ لے گا اب جو مانتا ہی نہیں تو اس کو سارا زبن دستی دھوڑی کریں گے درخواست نہیں کریں گے کہ علم دین حسین کریں روزہ یہ بولیں گے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم کریں گے اب وہ کتنا کریں گے وہ خود ہی سمجھتے ہوں گے رمضان میں اندازہ ہوئی جاتا ہے نا وہ جو طلبہ پڑھتے تھے رمضان میں ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا فیل ہو گئے ترکیب نہیں بنی ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں اور رمضان کا فرض روزہ تو خیر روزہ قافلے میں بھی رکھنا وہ تو ہی فرض ہے نفلی روزوں میں تھوڑا اس میں تعاون کرنا چاہیے اہلِ قافلہ کو کہ ابزل عمل علم دین حسین کرنا اور مسواق اگلی جیب میں اپنے الٹی طرف رکھتے ہیں دل الٹی طرف سینہ آقا کی سنت سینے پر سجا کے رکھتے ہیں وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ صلو علی العبیب صلو علی العبیب السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ باپا جان یہ مدنی پول اشارت فرمائیے نماز کے دوراً اگر امام صاحب کی نیت ہو گئی ہے اور محصفی اسلامی بھائیوں کی نیت ہو چکی ہے اور امام صاحب کو کہ ہو جائے تو پیچھے اسلامی بھائیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں دوراً نماز امام کا وضو ٹوٹ گیا جبکہ قرے ایسی ہوئی جسے مو بھرقے ہوئی جبکہ بھوکیا بلغم کی نہ ہو تو ناپاک بھی ہے وہ وضو ٹوڑے گی تو وضو جب امام کا ٹوڑ جاتا ہے تو اس وقت اس کے شرائط ہیں کہ جس سے وہ اس پر نماز کی بینہ کر سکتا ہے خلیفہ کر سکتا ہے مجھے افضل یہی ہے کہ نئے سرے سے ترقیب بنائی جائے اور امام اتنا ماہر ہو کہ وہ اپنا کوئی نائب کر دے اس کی اتو دشوار اور ماحول سے ہے کہ وہ نائب کرے گا تو عوام پڑا اڑی گھر کے وہ اپنی نماز توڑ چکے ہوں گے تو اس لئے وہ نئے سرے سے پڑھ لی جائے انسب یہی ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عَجْزَ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَعْلِهُ سَلَّمُ سَلُّوْا عَلَىٰ حَبِیبِ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحِمَّدِ تَحاق ہوں گے کفل مدینہ والے سبحان اللہ بارک اللہ آمین السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ انشاءاللہ بیار رباپا جان ہر ماہ انشاءاللہ سات سو روپے کے میں انشاءاللہ رسالے تسکیم کروں گا انشاءاللہ اور آپ کی بارکاہ میں سوال ہے کہ آپ مدینی کاموں کی یعنی کہ کورن جیسے کس طرح ملنی چاہیے مدینی کاموں میں کورن کورن کیسے ملے یہ اس کی تلاش ہے مجھے بھی دلہ دیں اللہ نصیب کر دے کورن ایک قدرتی عادتیہ ہوتا ہے کہ کسی کا دل جلتا ہی رہتا ہے اب بازوں کا ایسا دل ہوتا ہے چاہے لاشیں گری جائے تو پتہ ہی نہیں ہوتا دل جلتا ہی نہیں اللہ اطا کر دے کورن اپنے دین کی کورن اطا کر دے اس کے کوئی ظاہری عزباب نہیں ہو سکتے کہ ہماری احساس ادوا کرتا رہے مطالعہ کرے حالات پر غور کرے بےعملیوں پر غور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ کورن کا کچھ نہ کچھ اضافہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محبا جن محمد ندیم اطاری سردار آباز سے بارہ ماہ کے مدنی کافنے کے لئے حاضر ہوا ہوں محبا جن آپ کی بارگر میں سوال یہ ہے کہ فکر مدینہ پر استقامت نہیں مل پاتی اگر چاند دن کرتے ہیں ایک دو ماہ پھر اس کے بعد پھر اس میں چھوڑ جاتی ہے ایسا پا جن اس کا نسخہ تا فرما دیں کہ فکر مدینہ پر استقامت مل جائے جزاکم اللہ خیرہ جس جس کی اہمیت ہونا اس پر استقامت ملتی ہے ذہن میں لوکری کی اہمیت ہوتی ہے تو استقامت ملتی ہے دکانداری پر استقامت ملتی ہے پیسے کھینچنے پر استقامت ملتی ہے جتنا کھینچو اتنا کم ہے یہ ذہن بنا ہوا ہے جتنا مل سکے کمائی ہو سکے اتنی کر لو یہ عام طور پر ذہن ہوتا ہے تو استقامت اس پر مل جاتی ہے اسی طرح جتنی نیکیاں کھینچ سکو کھینچ لو یہ ذہن من جاتے ہیں استقامت بھی انشاءاللہ مل ہی جائیے فکر مدینہ کی فضیلت پر غور کرتے رہیں اور دل لگے نہ لگے کرتے رہیں انشاءاللہ استقامت بھی مل جائی وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ علیہ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بپا جان میرا نام محمد عدریس عطاری ہے عرب شریف سے میں آیا ہوں بپا جان میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے بارے میں کس طرح زیادہ سے زیادہ عمل کروں میں بقفہ مدینہ ہو جائے سبحان اللہ کیا بات وَاللَّهُ تعَالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أعلم عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمُ سَلُّهُ عَلَى الْعَبِي سَلَّ اللَّهُ تعَالیٰ لَا محمد بپا اگر دل کی کیفیت بنتی ہے تو اعلان کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے بقفہ مدینہ ہو جائے بابا جان میری عرض یہ ہے کہ بچے جوان ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں کافلوں میں سفر کے لیے عرض کرتا ہوں سختی نہیں کرتا ہوں جیسے مدنی محولہ میں تربیہ دیتا ہے اس طرح کہتا رہتا ہوں تو اجتماع میں بھی سستی کرتے ہیں اس کے بارے میں دعا کی درخواست بھی ہے اور مدنی پھولوں کی درخواست سب جاتے رہے ہیں ان کو فضائل بیان کرتے رہے ہیں اگر نہیں آتے تو مدنی چینل دکھاتے رہے ہیں بہت پرن ہوتی ہے بابا جان کیا کروں مدنی پھول دکھاتا ہے آپ کن الفاظ میں ان کو دعوت دیتے ہیں نرمی کرتے ہیں آپ فرما رہے ہیں الفاظ کیا ہوتے ہیں الفاظ نرم ہوتے لیکن تنزیہ ہوتے ہیں تو وہ اثر نہیں کرتے کبھی ہے آنکھوں کی زبان ہی سمجھے ہیں باپا یہ کیسے سمجھیں گے گھور کے نہیں بیٹا بیٹا سمجھے سمجھے رونا بھی آتا ہے تو یہ اگر ادھر میرے سامنے کے وجہ ہے اگر بچوں کے سامنے یہ اسٹیل کریں گے تو ابو نہیں ابو نہیں ابو نہیں کر کے آپ کے ہنسوں پوچھیں گے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ یہ تکٹ یہ ترکی مدینہ ان کو رو رو کے آپ ریکویسٹ کریں پرکٹیکل کر کے دکھا دیں گے یہ کرنا ہاتھا ہے بھپا یہاں آئے ہیں اور پرکٹیکل سیکھ کر جا رہے ہیں مرحبا بھپا مزید یہ بھی رہنمائی فرمائے اگر ایسا مسئلہ گھر کا ہو تو ہم سوال کس انداز سے کریں کہ کسی کے بچے اگر ہوں یا اپنے بچوں کی طرف منصوب کریں کہ وہ نماز میں سستی اور یہ بہت درست بات ہے کہ واقعی اگر اپنی اولاد کا اس طرح تذکرہ بھرے مجمع میں یا مدینی چینل پر کریں جیسے کہ اگر ان کو پتا چل جاتا ہے یا مدینی چینل پر یہ چل جاتا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا یا کوئی بتا دے کہ تمہارے والی صاحب جو بولتے تھے تم والی صاحب کو اتنا تنگ کرتے ہو کہ بچارے رو رو کر تمہاری وہاں فریاد کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گھوم جائیں باغی ہو جائیں کہ تم نے ہم کوئی ڈیگریٹ کر دیا بدنام کر دیا سب کے سامنام نہیں آتے اجتماع یہ امکان ہے نا گھوم سکتی ہے اس سے موقع پر یہ کہ کسی کی اولاد اگر نہ مانتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ مناسب ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ آلیکہ و صحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا استغفرک و تب علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرک و تب علیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرک و تب علیک صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ و علیہ آدک و رابک یا نبی اللہ ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہ گناہ ہوں سے مجھے کو گناہ ہوں سے مجھے کو بتا یا الہی عمل ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی میں پانچوں نمازی پر ہوں با جمع عطا ہو طوفی قیسی عطا یا الہی میں پانچوں نمازی پر ہوں با جماعت ہو طوفی ایسی عطا یا الہی پڑھو سنت قبل یا آس پر ہی پڑھو سنت قبل یا سب یہ سارے نوافل ادا یا الہی ہوں سارے نوافل ادا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا یا الہی عمل کا جذبہ عطا یا یا الہی دیشوں سے تلاوت زدد عبادت رہبا UD ہمیں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہ تو اپنی جھکا کرتا شیعان آدو آیا ایلہی وہ اخلاق اچھا وہ قیدار سکرا وہ اخلاق اچھا وہ قیدار سکرا مجھے متقیدو بنایا ایلہی مجھے متقیدو بنایا ایلہی عملتا حجز باتا یا ایلہی نانی کی دعوت میں سنتیم مجھے سے بنا شائق ایلہی 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 سعادت ملے دل سے فرزان سنت کی روزان دو عمر تبا یا ایلہی ملے ایلہی ایلہی جو ملے چتائی کہو بھی خرایا ایلہی عمل کا مجذبہ عطایا ایلہی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل